بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ ایک سپیشل سیکھ کباب کی ریسپی شیئر کریں گے جو بننے میں بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں یہ اتنا ٹیسٹی ہے کہ کھانے والے بس کھاتے ہی رہ جائیں جھٹ پٹ سے آسان طریقے سے آپ اسے بنا سکتے ہیں میں نے اس کا پورا آسان پروسس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ اسے ضرور بنا پاٹی کے مینو میں شامل کر سکتے ہیں کافی یوسفل ریسپی آپ کے لئے رہے گی انشاءاللہ تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے ایک لائک ضرور کر دیں تو سب سے پہلے ہم نے بارہ سے پندرہ باداموں کا پورڈر تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے پانچ ہریمیچ لی ہے اور دو انچ ادرکہ ٹکڑا ہے بارہ سے پندرہ لیسن کے جمعے ہیں ان تینوں چیزوں کو ہم نے بگر پانی کے تھوڑا سا موٹا موٹا سا پیس لینا ہے کچھ اس طرح کھٹیک شردکی آیا ہے بلکل بارک نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم نے اسے بگر پانی کے پیس نہ تھا اور اب آگے کے پروسس میں یہاں پہ ہم نے ایک چوپر لیا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ گرینڈر جال میں بھی یہ پروسس کر سکتے ہیں اس میں ہم بولنس چکن ایٹ کر دیں گے بولنس چکن کی ہم نے چھوٹے چھوٹے سے پیس کاٹ لی ہے اور اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کو ہم نے سٹینڈر مرد دیا تھا تاکہ اس کا پورا ایکسس وٹر نکل گیا اور یہ چھے سو گرام چکن ہے اور اس حساب سے ہم اس میں مسالے ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے بادام کا پورڈر ایٹ کر دیا ون ٹی سپون گرم مسالہ دو چھوٹکی ہلدی پورڈر اور جو ہم نے مسالہ پیس کے تیار کیا تھا ہرے مسالے وہ ہم نے پورا اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم نے ایٹ کرنا ہے تھوڑی سی پودینے کی پتیاں اور دو میڈیم سائز کی پیاز کو ہم نے اس طرح سے گولڈن براؤن کر کے رکھا ہے یہ پورا ایٹ کر دیں گے ون این ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں نمک ایٹ کر دینا ہے اور اس کے لائے ون ٹی بل اسپون ہم نے اس میں ویجریبل آئل ایٹ کرنا ہے ون ٹی سپون کسوری میتھی آپ دیسی گی یا بٹر کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چکن سی کباب ہے یہ بہت ہی اندر سے سوکھا ہوتا ہے تو اس لئے اس میں تھوڑا سا آئل اگرہ ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ اچھا ہے موائسٹ میں نے یہاں پہ ہم نے ون ٹی سپون کٹیو میچ اور ایٹ کر دیا ون ٹی سپون ہم نے کالی میچ بھی ایٹ کیا تھا وہاں آپ کو شونی کر پائے تو اب اسے ہم نے اچھی طرح سے پیچ لینا ہے جب تک کہ یہ پورا اچھے سے باریک نہ ہو جائے چکن اور ساری چیزیں اچھے سے کم بائنڈ نہ ہو جائے اور اب اس میں ہم نے آدھے لیمن جوز کو اسکویس کرنا ہے اور اچھی طرح سے اس میں بلا دینا ہے لیمن جوز کو آپ اسٹارٹنگ میں بھی ڈال سکتے ہیں جب ہم نے چوپر میں سب چیزوں کو پیسا ہے اور اب یہاں پہ ہم نے دو کلر کی بیل پیپر یعنی کی ایک شملہ میچ لی ہے ایک گریٹ کلر کی اور ایک گرین کلر کی اور یہاں پہ کٹیوی باریک پیاس ان تینوں چیزوں کو ہم نے بہت ہی فائن باریک کرنا ہے تاکہ یہ کباب پہ اچھی طرح سے لگ سکیں تو یہ تینوں چیزیں بہت ہی اس کباب کو بہت ہی ٹیسٹی بناتی ہے ساتھ ساتھ خوبصورت اور یونیک بناتی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بغیر اس کباب کا وجود نہیں ہے تو اسے اچھی طرح سے باریک کٹنے کے بعد تینوں چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے ملا کے اس طرح سے فیلا کے رکھ لینا ہے اور اب آگے یہاں پہ ایک انڈا ہم نے لینا ہے اور اسے توڑ کے اس طرح سے زردی کو بچاتے ہوئے صرف ایک وائٹ کو ہم نے بول میں لینا ہے اور اب ہلکا سا بیٹ کر کے اسے ایک سائٹ رکھ دیں گے آگے اس کا کیا کرنا ہے ہم آپ کو آگے دکھائیں گے اور کباب کو بنانے کے لیے ہم نے اس طرح کی وڈن سٹک کا یوز کیا ہے ہاتھوں میں ہلکا پانی لگائیں گے اور اتنا بڑا پورشن لے کے سیک پہ اس طرح سے فلاتے ہوئے بہت ہی آسانی سے ہم نے اس طرح سے کباب کا شیپ دے دینا ہے آپ اس طرح کی وڈن سٹک اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کی جنگا پہ پینسل کے ساتھ بھی بہت آسانی سے کباب بنا سکتے ہیں اور اب کباب کے اوپر اس طرح سے ایک وائٹ لگا دینا ہے اس سے کیا ہوگا جو ہم اپنی ویجیٹیبل کٹی بھی چپکائیں گے اس پہ لگائیں گے تو وہ اچھی طرح سے اس پہ چپک جائیں گی کافی اچھی طرح سے اس پہ لگ جائیں گی تو اس طرح سے لگانے کے بعد ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے اچھی طرح سے ویجیٹیبل کو چپکا دینا ہے جس جگہ پہ نہیں ہے آپ ہاتھوں سے اس طرح سے ڈالتے ہوئے لگا دیں اچھی طرح سے لگا دیں کیونکہ فرائی کرنے میں تھوڑے بہت جو ہے نکل جاتے ہیں تو کچھ ایک تھوڑے رہ جائیں گے تو اس طرح سے اچھی طرح سے ویجیٹیبل لگانے ہیں اس طرح سے پورے کباب کو ہم نے اس طرح سے تیار کر لینا ہے پہلے اور آگے یہاں پہ ایک نانسٹک تبا ہم نے لینا ہے اور اس پہ ہم نے تھوڑا سا شیلو فرائی کرنے کے لیے کوکنگ آئی لائٹ کرنا ہے اور اس طرح سے فلیٹ پین ہونا چاہیے تاکہ یہ اسٹک کے ساتھ جو ہیں اچھے سے یہ فرائی ہو جائیں اگر آپ کا پین چھوٹا ہے تو آپ اسٹک نکال کے بھی فرائی کر سکتے ہیں تاکہ آسانی سے فرائی ہو جائیں اور کچھ کچھ دیر میں اس کے سائیڈوں کو آپ چینج کرتے رہنا ہے آپ کو کلر آپ کو اس کا زیادہ ڈارٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کباب کی خاصیت ہوتی ہے کہ تھوڑا لائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو اس پہ لگیوی ویجٹیبلز ہوتی ہیں وہ بہت ہی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہیں اور زیادہ پک جانے کے بعد ویجٹیبل کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں آتا ہے جو ہلکا سا کرنچینس ہوتی ہے اس لئے آپ کو ہلکا ہلکا سا چاروں طرف سے پکانا ہے تاکہ اچھی طرح سے کباب پک بھی جائیں اور ان کی ویجٹیبل کی خوبصورتی بھی برکر آ رہے ہیں ہٹ کو کبھی آپ لو رکھئے ضرورت کی ساپ سے کبھی میڈیم رکھئے اور اچھے طرح سے انہیں فرائی کر لیجئے آپ اسے اون میں بیک بھی کر سکتے ہیں جب آپ اسے اون میں بیک کریں گے تو یہ پوری طرح سے ان کی ویجٹیبل اس پہ موجود رہے گی بلکل بھی نہیں گرے گی تو وہ میں تھوڑے تھوڑے سے گر جاتے ہیں تو جو تھوڑے سے اس طرح سے گر جائیں اس پیچولر سے آپ نے ہٹا دینا ہے اور اس طرح سے بہت ہی آسانی سے بہت ہی اچھے سے انہیں اچھے طرح سے چار طرف سے فرائی کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ لا جواب سے ہمارے گلافی کباب کیسے آسانی سے چھٹ پٹ سے بن کے تیار ہیں تو سیکنڈ بیچ بھی ہم نے اسی طرح سے بنا لینا ہے اور بن جانے کے بعد یہ بہت ہی آسانی سے اس طرح سے سٹک سے باہر آ جاتے ہیں اور بہت ہی پرفیکٹ سے ہمارے بہت ہی ذائقے دار گلافی کباب بن کے تیار ہیں آپ انہیں انجوائے کیجئے اپنی پسند کی چٹنی کے ساتھ اور ایزے سنیک کے علاوہ آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی سرکر سکتے ہیں بہت ہی پتلی روٹی بنائیے اس پر گھی لگائیے اور انجوائے کیجئے یا پھر دوستی روٹی بنائیے یا پھر آپ اسے رومالی روٹی کے ساتھ بھی سرکر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے اگر آپ اسے کبھی نہیں بنایا تو اسے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کے گھر میں سبھی کو بہت زیادہ پسند آنے والی ریسیپی ہے اور تو ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی ہمارے صاحب ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی یا فرینڈز میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسیپیز کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیار لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ